بتائیں کہ عمران ریاض صاحب باہر آ گئے اور رات ہمیں خبر سنی کہ شہریہ اور افریدی بھی ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں اور چھ سات خواتین ہیں جن کی زمانتی ہوئی ہیں کیا اچھے دن کا آغاز ہو گئے یہ تو برے دن ہیں آج بھی مجھے بتائیں ڈیڑھ سو دن عمران ریاض کو کس نے رکھا اب آگے ہے نا زندہ سلامت اس سے تفتیش کریں اور تحقیقات کریں اور بتائیں کہ کون لوگ اٹھا کے لے گئے تھے اور جو اٹھا کے لے گئے ان کو سزا ملے گی تو ہم اچھے دن کی بات کریں گے اور خواتین کے بارے میں دوہزار تئیس کا سپریم پور کا فیصلہ ہے کہ کس طرح کا بھی کیس ہو ان کا زمانت کا حق ہوتا ہے بنیادی حق ہے ان کا زمانت لینا تو اس کے لیے پانچ مہینے چھ مہینے کیوں لگ گئے یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے شہریہ اور افریدی کا بھائی آ گیا بھائی آ گیا لیکن اس کو اٹھایا کس نے جب تک اس کے ان مجرموں تک نہیں پہنچیں گے تب تک تو کوئی اچھے دن نہیں ہوں گے علی نبازوان کا بھائی آ گیا تو ان مجرموں تک کیسے پہنچیں گے آپ شہزاد اکبر کا بھائی آ گیا ان مجرموں تک کیسے پہنچیں گے اور آج بھی صداقت عباسی کہاں ہیں مشوانی کہاں ہیں آج بھی عثمان ڈار کہاں ہیں شیخ رشید کہاں ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ فلاں آ گیا ہے تو بڑی خوشی کے بات ہے سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اٹھایا جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا کیا ان کو سزا ملی یا نہیں جس دن ان کو کسی ایک شخص کو سزا ملے گی ہم سمجھیں گے اچھے دن کا آغاز ہو گئے پنجاب پولیس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان صاحب عمران ریاض بازیاب ہو گئے پنجاب پولیس نے اگر کرایا ہے بازیاب تو نام کیوں نہیں بتایا جارے کہاں سے کرایا کس سے کرایا کون لے تھے جو گنڈے جنہوں نے اخوا کیا دیکھیں وہ کسٹڈی سے کسٹڈی میں تھے ان کی زمانت ہوئی کس کی کسٹڈی میں تھے پولیس کی کسٹڈی میں تھے وہاں سے ان کی زمانت ہوئی زمانت ہونے کے بعد ان کی کسٹڈی سے غائب ہو گئے جب وہ غائب ہون گئے تو ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ کس کے پاس تھے آج جو بازیابی کی خبر دے رہے ہیں یہ بتائیں کہ وہ تھے کس کے پاس یہ ان کی بالکل ذمہ داری ہے اور اگر وہ نہیں بتاتے ہیں یا وہ نہیں ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا اور خانون کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ خانس کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا تو کیا اگر نظام انصاف کو اس طرح کمپرومائز کر کے ہم نے سلانا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے یہ صرف ایک کیس نہیں ہے ٹیلیان والا کیس دو جج سہبان نے فیصلہ لکھ دیا تیسرے جج صاحب نے اس میں ڈیفرنس آف اپینین دے دی فیصلہ ویب سائٹ پہ آ گیا اور اس کے بعد ایک دن بعد اس کو واپس ہٹا لیا گیا اور آج تک وہ محفوظ ہے اسی طرح تمام وہ کوئی چھ سات کے قریب کیسز ہیں جس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ بند کمرے میں اور ڈائنگ بوم میں چلا جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصلے وقت پہ ہونے چاہیے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے یہاں تو بدقسمتی سے نائنصافی نہ صرف ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہ ہمیں افسوس کی بات ہے بہرحال لیکن بالاخر ہم یہ ایک بات ہی کہتے ہیں ہمیں ایک واحد امید عدلیہ سے ہے عدلیہ کو چاہیے کہ وہ انڈیپیننٹلی آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے کام کریں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جج صاحب نے ہر وہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا اس کے ذریعے جو زمانت کلے ہوگی اس کا کون جمعہ دار ہوگا شویف صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک معاملے میں عمران خان صاحب کوئی تعدالوں میں پیش کیا جائے گا وہاں پہ سپریڈنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھرائٹ ہے لہٰذا جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ایک جیل سپریڈنٹ کی ایک ڈیڈکشن ہے وہ جیل ہی ہے تو باہر اور پنجاب اور اسلامباد اس طرح کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رول آف لاؤ نہیں ہوتا جہاں قانون کے حکمرانی نہیں ہوتی تو وہاں یہ خرابیاں ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں جس کا جو اختیار نہیں ہے وہ اختیار وہ استعمال کرتا ہے سپریڈنٹ جیل کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جیل سراؤنڈنگ سے باہر کس کو کتنا خطرہ ہے اور نہیں ہے یہ باقی سیکیورٹی داروں کا کام ہے باقی کسی بھی سیکیورٹی داروں سے اگر انہیں کوئی کنسن کی ہے لیکن مجھے بتائیں جب ہم ایف ایٹ مرکز میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی تھریڈ ہے اس وقت عدالتیں نہ عدالتیں مانتی تھیں نہ پراسیکیوشن مانتا تھا نہ ہی اس وقت جو مختدر حلقے اور طبقے ہیں وہ مانتے تھے بلکہ ہمارے خلاف آ کے یہاں پریس کانفرنسز کی جاتی تھی مجھے بتائیں آج جیل سپریڈنٹ کے پاس کیا وہ ایبیٹنس ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جناب وہاں سیکیورٹی تھریڈ ہے دیکھیں ایف ایٹ کی کچہری میں ہم نہیں جاتے تھے لیکن جو سپیشل کوٹس بنی ہیں ہم وہاں تو جاتے تھے وہ آپ رینجمنٹ کرا لیں وہاں جو سپیشل کوٹس جو کمپلیکس ہے جی لیون من کا وہ سراؤنڈڈ ہے اور باؤنڈری بال ہے وہاں آپ سیکیورٹی رینجمنٹ کریں اور سیکیورٹی دینا یہ سیکیورٹی اداروں کا یہ فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے سریعا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے عمران خاند کی زمانت کا معاملہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا ابھی طرح یہ ڈسکس ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ آپ نے انکام رہ کرنی ہے یا کیمرہ کرنی ہے دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے زمانت کا فیصلہ کریں بھئی آپ ان کیمرہ کر لیں لیکن زمانت کا فیصلہ پہلے کریں ان کیمرہ ٹرائل اور اوپن ٹرائل کا فیصلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے وہ اس کا زمانت کسی بھی بنیاد پر روکی نہیں جا سکتی آپ کو یاد ہوگا جو نیچے والے جج صاحب ہیں ذلکرنین صاحب انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی ہائی کورٹ میں ریٹ پیننگ ہے کہ جی میں منڈے کو حرال میں فیصلہ کروں گا منڈے کو چھٹی کر لیں پھر جمرات کو فیصلہ کروں گا جمرات کو چھٹی کر لیں پھر فرائیڈے کو بیچ میں ایک دن آئے اور سچڑے کو ڈیٹ تھی پھر چھٹی کر لیں پھر جب آتے ہیں بندے والے اگلے بندے کو وہ پھر آ کر کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی سرٹیفیکیٹ کی غلطی ہے وہ میں درست کروں گا پھر چار دن بعد مزید یعنی بیس دن لگا کے انہوں نے صرف ٹیکنیکلٹیز پہ یا چھٹیاں کر کے ڈیلے کیا اور اس کے بعد خارج کر دی بھئی اگر آپ نے خارج کرنا تھا پہلے دن کر دیں اور سیملرلی ان جج صاحب کا علی بھی افسوس کی بات ہے کہ آپ میریٹ پہ فیسرہ کریں چیف جسس صاحب کے پاس جب یہ کیس ہے یا زمانت بنتی ہے زمانت دیں نہیں بنتی آپ خارج کریں لیکن یہ قابل زمانت جرم ہے جس کی سزا مکسیمم دو سال ہے بدغسمتی یہ ہے کہ یعنی پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو جس نے ڈیفینڈ کیا عمران خان اس وہ تو جیل میں ہے اور جس نے کہا ایبسلوٹلی نارٹ وہ تو جیل میں ہے جس نے کہا بیگرزار نارچوزر جس نے غلامی کا توقع قبول کر کے اور اقتدار حاصل کیا اور اس سازش کے طاعت وہ مدعی اور منصف بن کے آج لندن میں یاشعہ کرتے پھیر رہے ہیں یہ بدغسمت قوموں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے ہیروز کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے غداروں کو اپنے اقتدار میں لاتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اس لیے آج پوری قوم نائنٹی پرسنٹ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آج اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جن کی پراپرٹیز باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جن کے اقتدار باہر ہیں جو صرف آپ کے اوپر حکمانی کرنے آتے ہیں ساکھ ڈار ہو شباز شریف ہو نواز شریف ہو ان کو کیا لگے کہ آج ڈالر جی اچھا چلا گیا ان کو کیا لگے ان کے تو سارا کچھ ڈالر میں ہیں آخری سوال یہ بتائیں کہ کاکر صاحب کا بیان عمران خان صاحب اس کی پارٹی سے مطلق کیسے دیکھ رہے ہیں میں شدید مضمت کرتا ہوں کاکر صاحب کے اس بیان کو کہ اس کا مطلب ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے کہ عمران خان کے بغیر ہم نے الیکشن کرانے ہیں بھائی آج جو جبر اور خوف کی فضاء ہے آج تو آپ کیا ٹکر ہو نگران ہو کس کے نگران ہو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ایکسٹینشن ہے آپ کی راجہ ریاض اور شہباز شیف کی آپ تو ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ الیکشن کراؤ آپ کا الیکشن سے کیا کام ہے آپ کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے تمام پلٹیکل پارٹیز برابر ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ دو ہمارے ورکرز ہمارے کارکن ہمارے لیڈرز آپ اٹھائے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی میسیج دے رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ امپارشل نہیں ہیں آپ پارشل ہیں آپ جانبدار ہیں اور یہ آپ کا طرز عمل اور آج آپ کی یہ گفتگو جو کھاکر صاحب کی ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں آپ صرف شہباز شیف اور نواز شیف کی آشیرباد اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہاں آپ نے اقتدار حاصل کیا اور اس کے توالت کی خاطر آج آپ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شیم 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 اسے